عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اندر کی بات لیٹ نائٹ شو میں ریاض احمد آپ کی خدمت میں حاضر دوستو مجھے یاد ہے کل لیٹ نائٹ شو میں ایک امید کی کرن جاگی تھی اور بہت ہی غیر متوقع طور پر یہ خبریں آئی تھی کہ شاہ محمود قریشی کی رہائی کا امکان پیدا ہو گیا ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بروز پیر کو شاہ محمود قریشی صاحب ڈیارہ جیل سے ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے ملتان تک جائیں گے تو میں نے اس پروگرام میں اور یہ بات بہت جو جید صحافی ہیں ان کی طرف سے آئی تھی اور جو مستند جو یوٹیوپرز ہیں جس میں عامر متین بھی شامل ہیں اور کچھ اور لوگ بھی جن کا میں اس وقت نام بھول رہا ہوں کیونکہ اس وقت تو ایک فلڈ کیسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ تمام تھامنیلز ایک جیسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بڑا تواتر سے جسکس ہوا لیکن اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ دیکھئے مجھے اس میں کچھ پیہنشنز ہیں مجھے خدشات ہیں کو میں اس بات کو اس وقت تک تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہوں گا جب تک کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین جو رہنما ہیں سانم جوید ہیں علیہ حمزہ ہیں جاکٹر یاس بن راشد ہیں ان میں سے کسی ایک کو کم از کم کوئی جو میرٹ پہ ریلیف ہے جو ان کی روبکار جاری ہو چکی ہیں ان کی ازمانتیں ہو چکی ہیں ان کو اگر ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا تو اس خبر میں کوئی جان ہوگی ورنہ یہ افواہ ہوگی تو وہی بات ہوئی دوستو اندر کی بات میں کیا جانے والا اندر کا تجزیہ بالکل درست ثابت ہوا اور چوبیس کھنٹے سے بھی کم وقت میں خان صاحب نے اس غبارے سے ہوا مکمل طور پہ نکال دی ہے بلکہ پن چب ہوئی ہے اور دھماکے سے یہ غبارہ پھٹ گیا میں نے آپ کو کہا تھا کل کہ مجھے کسی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں ملی کہ خان صاحب نے کسی ڈیل کے لیے گو ایڈ کا اشارہ کیا ہو تو خان صاحب نے اپنے جو غلاء ہیں اور اپنے جو ان کے ملقاتی ہیں اور اپنی جو پارٹی کے رہنماں ہیں ان کو بڑا سخت پیغام پہنچایا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں پھر تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو عمران خان صاحب نے اپن اور کھلا چیلنج کیا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی نہ ڈیل ہوگی خان صاحب نے کہا ہے میں جب تک میری زندگی ہے میری جان میں جان ہے میں اپنے اصولی موقف سے ایک سینٹی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور تبلے جنگ دوستو جس کی آواز کچھ مدم ہوتی محسوس ہوئی تھی ایک بار پھر ہمیں تبلے جنگ کی آواز پوری شدت سے محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب تنگ آمد بجنگ آمد آخری راؤنڈ جو ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ خان صاحب نے تو اپنی بہنوں کو اپنی آخری وسیحت بھی کر دی ہے دوستو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے انتہائی سنجیدہ نویت کی یہ بات ہے اگر واقعی ایسا ہے یہ بھی ہمیں آپ کو پتا ہے کہ جو جیل رپورٹرز ہیں ان سے ہی ہمیں پتا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو بلا کے اپنی جو آخری آہ باتیں ہوتی ہیں وہ کی ہیں جس پہ وہ آپ دیدہ ہوئیں اور خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں اس غلامی کی زندگی سے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں کیونکہ بہت سے سبز باگ دکھائے جا رہے تھے کہ عدالت نے ان مذاکرات کا کہہ دیا پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جس برے حالات میں رکھا ہوا ہے ججوں نے نوٹس لے لیا ہے اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اب چاہتی ہے کہ اس کو ریلیکس کریں ایسی ہرگز کوئی بات نہیں تھی یہ تمام ایک نفسیاتی گیم تھی جس کو اب عمران خان صاحب نے بلکل مقمل طور پہ رد کر دیا ہے کسی بھی امکان جو ڈیل کے حوالے سے تھا اور خان صاحب نے کہا ہے اگر کسی نے بات کرنی ہے تو پہلا لکمسٹس وہی خواتین اور جو قیدی ہیں ان پہ جو بے بنیاد مقدمات ہے ختم کیا جائے ان کو جیلوں سے رہا کیا جائے اور جو میرا لوٹا ہوا منڈٹ ہے اس کو واپس کیا جائے جو نہیں ہونے جا رہا دوستو اس لیے آج جو سین بنا ہے آج جو بڑے بڑے جو نامور تجزیہ نگار ہیں وہ خوف ددگائی دے رہے ہیں وہ جسٹس مندو خیل کی بات اب اس میں وزن آ رہا ہے کہ آپ نے تو ہمیں بھی ڈرا دیا ہے تو اب دوستو جو ملک میں ہنگامی صورتحال جو ہے وہ عید کے فوراں بعد فیصلہ کن راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہ بسات مکمل طور پر لپیٹ دی جائے اور ایک بار پھر میرے عزیز ہم وطنوں ہمیں سننا پڑے آج کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں انٹل نیکس ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی